نمسکار ساتھیو آج ہم بات کرتے ہیں کوویت سے ریلیٹیڈ ہے اور کوویت کی بھائی چوری سے ریلیٹیڈ بات کریں گے کوویت کرائیم ریپورٹ جی ہاں ساتھیو اس میں میں بتا دوں کچھ ایشیا ہی مہلائیں آلانکہ اکبار نے کھلے طور سے نہیں بتایا کہ کنٹری کون سی ہے لیکن ایشیا میں دو بھائی ہماری کنٹری آتی ہیں جو آپ کو سب کو پتا ہے یہ آردس کنٹری ہیں جو اپنی سائیڈ کی کنٹری ہیں اس میں سے کچھ گریب مہلائیں ہوتی ہیں جو جوب سے ریلیٹیڈ جاتی ہیں کوویت میں سعودی میں قطر میں دوبائی میں بہرین میں مسکت میں اس طرح سے اور میرا یہ ماننا ہے کہ چوری کے معاملے لگ بگ جو ان کے مالک ہوتے ہیں فرجی کرواتے ہیں جی ہاں کیونکہ میں جس معاول میں رہتا ہوں ہمارے لوگ بہت سارے باہر رہتے ہیں کمپنی چھوڑ دیتے ہیں کمپنی میں کام نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر وہ مالک ان کو سیلڈی نہیں دینا چاہتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو پھر وہ کیا دمکی دیتے ہیں میں تیرے اوپر مقدمہ کروا دوں گا چوری کا درج جی ہاں یہ دمکی دیتے ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ پانچ مہلائیں ایک ہی پریوار میں نوکری کر رہی ہیں اور اس کے مکان مالک کا کوئی لیڈیز تھی ان کا کہنا ہے کہ یہ پانچوں مہلاؤں نے مل کے جو نوکرانی ہیں انہوں نے مل کے میری تیجوری سے چوری کیے گیارہ ہزار کیڈی جی ہاں گیارہ ہزار کیڈی کی انہوں نے چوری کی ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں اس علماری میں پیسے رکھتی ہوں اس لیے انہوں نے چوری کر لی جبکہ اگر سوچا جائے تو کیا ایسا سمبو ہے کہ چوری چلو ایک آدمی کر لے دو کر لے پانچ مہلائیں مل کے گیارہ ہزار کیڈی کی چوری کر لے کیونکہ وہ چوری تو پھر چوری نہیں رہی وہ تو پتا لگی جانا ہے اس کا کیونکہ ایک ساتھ چور کہیں چوری کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کیا ہونے والا دکت آنے اور وہ بھی مہلائیں دوسری بات پھر پولیس نے آپ کو پتا ہے اس نے پولیس میں سکاہی درج کروائی تو پولیس نے پانچوں کو اٹھا لیا پانچوں کو اٹھا کے تھانے میں لے گئی وہاں گربدار کر لیا تھانے میں بٹھا کے ان سے پوچھتاس کی سکتی سے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم نے چوری نہیں کی ہے اب یہاں پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر چوری کی ہے تو عورت کی اتنی اوقات ہوتی ہے اس کو اگر دو چار جڑپ دے یا دو چار لیڈیز پولیس یا کیسے بھی ان کو مار مور دے تو وہ پھر ہاں کر لیتی ہے کہ ہاں جی ہم نے چوری کی ہے لیکن عورتیں صاحب بولتی ہیں کہ ہم نے چوری نہیں کی تو اس میں دو باتیں نکل کے آتی ہے یا تھی ہو سکتا ہے کہ اس عورت کی چال ہے کوئی اس کی جو مالک ہے کہ ان کو شیلری نہیں دینا ان کو ڈرانا دھمکانا یا ان کو نکالنا یا پھر کچھ بھی اس کا کوئی نیجی سوارت ہوگا اس لیے ان پر الجام لگا دے کہ انہوں نے چوری کی ہے یا پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جروری نہیں ہوتا گھر میں چوری کرے دوسرا بھی تو چوری کر سکتا ہے کونسی بڑی بات ہے اور کوئی چور آکے چوری کر لے وہاں سے پیسہ اٹھا لے لیکن بھائی انڈین پولیس نہیں ہے کہ جس پہ ایسا کوئی اٹھا لیا کھوٹا ٹھکا پینی کر کے اسے قبولوا لیا رات کو پولیس والے داروپی کے پٹے مار کے لکھوا لیا کہ ہاں جی چوری میں نے کی ہے ایسا نہیں ہوتا گھلپ کی پولیس ہے اچھی ہے ہم اس کو اچھا مانتے ہیں انہوں نے بھی ان کو گربدار آلنگی کر رکھا ہے ان کی جمہداری بنتی ہے لیکن پولیس نے وہاں جہاں پہ چوری ہوئی ہے وہاں سے فنگر پرینٹ اٹھا لیے جیہاں ساتھی ہو اور فنگر پرینٹ اٹھا کے وہاں انگلیوں کی نسان آئے ہیں اب انگلیوں کی نسان کے آدار پہ پتہ لگ جائے گا کہ چوری کس نے کی ہے کیونکہ وہ تو پانچ وہیں پہ ہے اور جو فنگر اٹھا ہے ان کی میچنگ ان پانچوں سے ہوگی اگر ان سے میچنگ ہو جاتی ہے تو یہ مان کے چل سکتے ہیں ان میں سے کسی نے یا سب نے مل کے چوری کی ہے اگر ان کی میچنگ نہیں ہوتی تو شدہ شدہ ہے کہ وہ بری ہو جائیں گے ان کو آرام سے وہ نکل سکتی ہیں پھر چوری پولیس کا کام رہ گا کہ وہ اصلی چور کو گنے گار کو پکڑے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو بھائی کئی بار ایسا گلتی میں ہو جاتا ہے لیکن پولیس اگر اچھی ہو تو وہ بے گناہ کو بچا سکتی ہے اگر پولیس چاہے تو ان کو جرم کو سائن کروا کے ان کو اندر جیل بھی ڈال سکتی ہے وہ پولیس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ کرنا ایمانداری پولیس کے ہاتھ میں ہے کانون میں ایماندار نہیں ہے کانون تو لکھا گیا ہے کتاب میں کی یہ کانون ہے اس طرح سے یہ کرو گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی اس کرائیم پہ یہ لکھا ہے لیکن اس کرائیم کو کریٹ کرنا گلت کو صحیح ہو صحیح کو گلت وہ پولیس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر پولیس کے ہاتھ میں پورا پورا پاور ہو 500 عورتوں کو اندر کر سکتی ہے اور کون کیا بگاڑ لے گا بھائی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن یہ اچھی نیوز ہے کہ پولیس نے ان کو گربتار کر کے سائیڈ میں بٹھا رکھا ہے اور ان کی جیسے ہی وہ ریپورٹ آتی ہے ان کی میچنگ کریں گے اگر فنگر میچ ہو گئے تو وہ چوری کی ہے اگر نہیں ہوئے تو پھر ان کو نکال دیا جائے گا دوسرے چور کو پولیس پکڑے گی تو ہم سنتوشٹ ہیں کہ چلو بھائی ایسا ہو رہا ہے اچھی بات ہے باقی اس پہ اگر کوئی آگے اپریڈ آتی ہے تو میں ضرور بتاؤں گا ان چیزوں سے بچیں بھائی چوری چپاری کرنا بلکل گلت ہے یا پھر جو کر رہا اس کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں اور جو کر رہا ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں ہمیں جیمہ داری بنتی ہے تاکہ ہمارا دیش بدنام نہ ہو ہم بدنام نہ ہو بس یہ جانکاری دینی تھی ویڈیو اچھا لگے لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اچھی جانکاری کے ساتھ جائیں جائے بھائی